تو میرے ساتھ سرول کنور ہیں آپ نے بھی آج دیکھا ہوگا کمال کیننگس انہوں نے آج کے لیے شتک انہوں نے جڑھا ہے پانچ بار شتک اس ٹورنمنٹ کا تو سرول سب سے پہلے جے کے سپورٹ سائم نے آپ کا ڈیٹ سارا سپورٹ سائم کی طرف سے ڈیٹ سارا مبارک بات آپ کو آج آپ نے شتک جڑیے اور ویلکم میں کرنا چاہوں گا سپورٹ سائم میں جب اچھلی چھوٹے تھے ہم لوگ کھیلتے تھے انڈر 14 انڈر 13 وغیرہ تب سے ہی سچین تہلوکر سب کا ہی انسپریشن رہے ہیں تو میری بھی سٹارٹنیم سے بھی وہ ہی تھے پھر دیرے دیرے انڈر 22 سٹیٹ 19 وغیرہ کھیلے اس کے بعد پھر رنجی تروفی سلیکٹ ہوئے تو میں نے فرس سیزن نورزون کا ہیہ سکور رہا تھا فرس سیزن میں تو دین اسی سال میں پھر اپنا دلیپ ٹروفی بھی کھیلا اور آئی پیل سلیکٹ ہوا مومہ انڈین سے کیونکہ وہاں پہ سچین تہلوکر تھے جو میرے اسپریشن رہے ہیں ہمیشہ تو ان کے ساتھ ڈرسنگ وغیرہ شیئر کرنا ان کے ساتھ کھیلنا میرے بہت بڑی اپرچنیٹی تھی تو بہت اچھا ایکسپریئنس تھا میرے ان کے ساتھ آپ سے جان رہا چاہیں گے کتنے ٹورنمنٹس آپ نے ڈمیسٹر سرکٹ کے کھیلے آئی پیل کو ساتھ لے کر کون کون سے آپ نے ٹورنمنٹس کے لئے ہمیں زورو تھوڑا سا بتائیو اس کے بعد میں نے فرس میں نے پنجاب سے سٹارٹ کیا تھا اب ابھی تک میں تیم سٹیٹ سے رانجی ٹروفی کھیل چکا ہوں پنجاب یو پی اور ابھی کرنڈ میں چنڈیگڑ سے کھیل رہا ہوں دن اس کے ہمیں دلیپ ٹروفی بھی کھیل چکا ہوں اور ابھی کرنڈ تو آئی پیل تو کھیل چکا ہوں پہلے میں دویار گیارہ بارہ تیرہ تین سیزن مطلب تین کے ساتھ تھا ایک سال کھیلتا بیچ مجھے تو میں کوئی زیادہ موقع نہیں ملا میچ کھیلنے گا کیونکہ سچین تندلکر تھے وہاں پہ تو تھوڑا سینئرز تھے تو کم چانس پہ لے وہاں پہ کھیلنے گا مزید کیا کچھ آپ کے کاویش ہوں گے ابھی بھی آپ میں وہ جوش بڑا ہے ایسا لگا آج آپ نے جس طرح سے کنوکشن آپ نے دکھائی ڈیٹرمنیشن آپ نے دکھائی انڈیا رپریزن کرنے کا جو خاب آپ کے آنکھوں میں وہ ابھی بھی سجا ہوا ہے یا پھر اس کو لے کر آپ تھوڑے سے مدھم پڑے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ابھی دیکھتا ہوں جیسے میرے ساتھ کے پلیئر تھے سورے کماری آدھا ہم لوگ ایک ہی ٹیم میں تھے ایک ساتھ ہی سیلیکٹ ہوئے تھے چہل سورے کماری آدھا اور کافی ہنگ سٹر تھے ہم ایک ساتھ ہی سیلیکٹ ہوئے تھے ٹیم میں تو سورے کماری آدھا ہوں جیسے 22 سال میں انڈیا کھیلا ہیا اور کافی پلیئر سے مطلب ابھی اوپرچنیٹی ہے کہ اگر محنت کرتے ہو تو کبھی بھی کھیل سکتے ہو ابھی ایسی اوپرچنیٹی ہے تو ٹی ٹی ایسا گیم میں ہے کہ اس میں ایج میٹر نہیں گلتی آپ کی محنت کر رہے ہیں ابھی بھی کرن میں چندگر کی ٹیم سے کھیل رہا ہوں تھوڑا یہ سیزن نہیں کھیلا میں تو ابھی نیکس سیزن ضرور کھیلوں گا جب کشمیر کے جو لڑکے آپ کے ساتھ یہاں کھیل رہے ہیں اس ٹورنمیٹ میں بھی آپ نے کس طرح سے ان کو دیکھا ہے کیا ان کے پاس وہ کالا ہے کہ وہ آگے جا کر کے انڈیاں بوئیز کے ساتھ جو کمپیٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل جمہو کشمیر کا مطلب اب لیول جو تھا پہلے ہم آج سے آٹھ دس سال پہلے جب جی ان کے سے مائچ ہوتا تھا تو میں لگتا تھا کہ چلو فلال کی ٹی میں ایسی ٹیم سے مائچ ہوتا تھا اب کے ٹائم پہ فاس بول اور بیٹس پین مطلب بہت چیند آ گیا جمہو کشمیر کی کرکٹ میں تو میں ہی کہوں گا کہ جتنے بھی ابھی انسٹرز ہیں ان کو ملتے سے آل دا بیسٹ اور بڑا اچھا ایک اپرچنیٹی ہم سب کے لیے کہ ابھی اوپر بھی جا رہے ہیں جن کے سے لڑکے کھیل رہے ہیں تو جے کے سیل جس کی ارگنائزیشن یہاں پر موجود ہے ارگنائزی کمیٹی جے کے سیل کا جو ٹرنمنٹ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح سے بادی کشمیر کے ٹیلنٹ کو بوس ملے گا اور کیسا محسوس کرے آپ جے کے سیل میں آکر بلکل بہت اچھے لیول کا ٹرنمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر آکے مطلب اچھے جن کے کے مطلب لوکل جو پلیئر ہیں وہ بہت اچھے ٹیلنٹیٹی پلیئر ہیں بڑا اچھا لگ رہے ہیں ہم کے ساتھ کھیل کے میں چلے جاتے جاتے کیا میسیج رہے گی سوٹ ٹائم کے لیے بھی اور وادی کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یو آؤں کے لیے کیا میسیج رہے آپ کی طرف سے میں سب کو یہی دوں گا میسیج اپنی سائٹ سے کہ آپ اپنے ہارڈ ورک کریں اور اپنے سٹیٹ کے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے کھیلیں all the best سرول ہماری طرف سے بھی all the best for the next two matches ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا کیمتی وقت دیا بہت شکریہ